موسیقی ایک جانب واویلہ ہے سیلیکٹڈ وزیر آزم کا تو دوسری جانب شور برپا ہے ٹرپ اور چور حکمران کا پھر بھی تبدیلی سرکار حکومت کا ایک سال مکمل کرنے پر کامیاب ہو چکی ہے کیا اس تبدیلی کا اثر ہم پر بھی ہوا کیا اس تبدیلی کا ملک اور قوم کو فائدہ پہنچا ہے یا ملک پسماندگی بے روزگاری کے جانب رمہ دواء ہے کہاں تک تبدیلی آئی ہے کس حد تک تبدیلی آئی ہے کون سے علاقوں میں یہ تبدیلی آئی ہے اور کون سے علاقے تبدیلی کی راہ پر چل پڑے ہیں یا ملک ابھی بھی غربت اور مفلیسی کی اندھیروں میں دوبا جا رہا ہے محض ناروں اور دعوے سے تبدیلی نہیں آتی تبدیلی آتی ہے کام سے تبدیلی آتی ہے کارکردگی سے نہ کہ الیکشن سے چند روز قبل پارٹی اور وفاداریاں تبدیل کرنے سے اس بار عام انتخابات کے موقع پر شہر جامپور اور عوام جامپور سے کئی وعدے کیے گئے اور بہت سے یقین دہانیاں بھی کرائی گئی جامپور شہر کو سو دن کے اندر زلہ بنانے کا وعدہ کیا گیا جو ابھی تک وفا نہ ہو سکا شہر جامپور کو مادل سٹی پیکج کے تحت مادل سٹی بنانے کا وعدہ کیا گیا جو ابھی تک شرمندہ تابید نہ ہو سکا سوئی گیس کی یقین دہانی کرائی گئی جو قیام پاکستان سے لے کر آج تلق مکمل نہ ہو سکا ناظرین سیوریج کے سسٹم کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے دلائل اور یقین دہانیاں کرائی گئی لیکن شہر کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے ناظرین بے روزگاری اور غربت کو ختم کرنے کے لیے وعدے کیے گئے لیکن وہ وعدے آج تک مکمل نہ ہو سکے ایک سال مکمل ہو چکا ہے تبدیلی سرکار کو لیکن اب تک شہر کی حالت بدتر ہے جگہ جگہ سیوریج کا گندہ پانی ہے اور غلی محلے جہر اور طالابوں کا منظر پیش کرتے ہیں سڑکیں ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے لیکن ہمارے منتخب نمائندے اپنے شاہی پروٹوکول میں اپنی شاہی سواری پر آتے ہیں کبھی کسی ریسٹورینٹ اور کبھی سردار کی حویلی کو کھلی کے چہرے کا نام دیتے ہیں اور عوام جامپور کے ساتھ ڈراما رچاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جگہ جگہ گندگی کے دھیر اور کورا کرکٹ کے امبار لگے ہیں لیکن ارباہ میں اختیار بے حص بنے بیٹھے ہیں ستر سال سے شہر جامپور کے ساتھ مزاک کیا جا رہا ہے عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے گندگی اور سیوریج کے گندے پانیوے عوام اور جامپور کو دھکیلا جا رہا ہے ارباہ روپے کے فنڈز منظور ہوتے ہیں لاکھوں روپے کی امداد آتی ہے اور نہ جانے کہاں چلی جاتی ہے کبھی زلے کے نام پہ دھوکہ دیا گیا کبھی سوئی گیس کے نام پر عوام کے جذبات کے ساتھ کھلوار کیا گیا تو کبھی سیوریج کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے جامپور کی عوام کو بے وقوف بنایا گیا کیا خاک تبدیلی آئی ہے ہر طرف تبدیلی 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 کا نعرہ ہے عوام پریشان ہے شہر بے حال ہے غریب کا جینا محال ہے کیا تبدیلی ہے نہ جانے نظر نہیں آتی کون سی تبدیلی آئی ہے محض نعروں اور دعووں سے تبدیلی نہیں آتی تبدیلی آتی ہے کام سے تبدیلی آتی ہے کارکردگی سے تبدیلی وعدوں کو ادھورہ چھوڑنے پر یاد دھیانی مہم چلانے سے نہیں آتی ناظرین تبدیلی الیکشن سے قبل پارٹیاں اور وفاداریاں بدلنے پر نہیں آتی تبدیلی اور انقلاب کی ہوا یہاں بھی زور اور شور سے چلی تبدیلی اور عمران خان کے وی ان کو رہائشیوں اور علاقہ مکینوں نے خوبصراہا امید اور ترقی کے خواب کی تعبیر ہوتی دکھائی دی عوام جامپور نے سرداروں جاگیرداروں وڈیروں ان کی غلامی اور ان کے تسلط سے آزادی حاصل کرنے کی غرض سے عمران خان اور عمران خان کے وی ان کا ساتھ دیا عام انتخابات دو ہزار اٹھارہ میں گزشتہ تین دہائیوں سے حکمران خاندان کے چشم و چراغ نے ایک بار پھر جامپور کی سمرتی تقدیر پر کلنک لگا دیا تبدیلی کے متوال حیرت سے تکتے رہ گئے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں مہوے حیرت ہوں کے دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی ناظرین اب کی بار شہر جامپور پر خصوصی توجہ دیے جانے کی یقین دہانی کرائی گئی وعدے کیے گئے اور دلائل پیش کیے گئے لیکن وہ باتیں تھی محض باتیں وہ وعدے جھوٹے تھے وہ دعوے دار مکار تھے جو شہر جامپور کے عوام کے جذبات کے ساتھ ایک بار پھر کھلوار کر گئے اور محلوں کی رانائیوں میں کھو گئے اور عرباب اختیار جامپور شہر اور عوام کو سسکتا بلکتا چھوڑ کر ناجانے کہاں چلے گئے ہیں ناظرین ابھی وقت ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہو اے خاک نشینوں اب اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آپ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھا لے جائیں گے اللہ نگے بان موسیقی